بلرامپور جلے میں ایک نر ہاتھی کے شب ملنے کے معاملے میں اس کی موت کے کارنوں کا کھلاسہ ہوا ہے ہاتھی کی موت بجلی کے کرنٹ کی چپیٹ میں آنے سے ہوئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ کھیت کے چاروں طرف بجلی کا تار لگایا گیا تھا کھیت مالک نے جان بوچ کر ہاتھی کو مارنے کے لیے ہائی وولٹیز بجلی تار میں کلچ وائر سے جوڑ کر کرنٹ لگایا گیا تھا جس کی چپیٹ میں آنے سے نر ہاتھی کی موت ہو گئی اس کھلاسے کے بعد ونوی بھاگ نے آر اوپی کھیت مالک مرکہ نیواسی رام بکس کو گرفتار کیا لیا ہے ہاتھی کا وچھرڑ سنیوار سے بلرامپور پرشیت مرہا ہے نو قدل اس سمیت پر وارڈ اپنا کے پرشیت سے آیا تھا کل شام تو چار بجے چھے قدل تھے نو میں سے چھے قدل بلرامپور پرشیت میں ہی رہا اور کمپارٹمنٹ سواتی سو بیاندے مرکہ بیٹ میں تھا اور اس کے بعد نیگرانی اور منادی بھاگ بھاگ پورا کرایا گیا تھا اب اس کے بارے میں ہاتھی کی موت کے بارے میں سوگر سات بجے انہوں کو پتا چلا اس میں آر اوپی رام بکس اس کا پتا بابولال ہے عمر پیتس سال جانکہ گوڑ مرکہ گاؤں کا ہی رہنے والا ہے وہ ساتھی ساتھ جو ہم لوگ نے برامت کیا ہے اس کے ساتھ پاس سے ایک کلچ وائر کھلا ہوا ہے جس کا طول ایک دسول وارڈ کلو ہے اور کیوں بہنس کھوٹا